بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد کما تحب و تروا لہو لرن اسلام تڑی چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریصی ہوں گے اور اللہ پاک حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے آپ کی دلی حاجتوں کو جائز مرادوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دے آمین پیارے دوستو آج لرن اسلام تڑی چینل آپ کے لئے ایک رات کا وظیفہ لے کر آیا ہے بلا شبہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو مکمل لقین کے ساتھ کرتے ہیں مکمل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں عاجزی اور انکسادی کے ساتھ کرتے ہیں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک رات کے اندر ہی ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کی دلی مرادے بھی جو ہیں وہ پوری ہوں گے پہلے دوستو ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل لرن اسلام پوڑے پر تشریف اللہ ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں پہلے دوستو آج جو ہم وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ اللہ پاک کے دو بابرکت ناموں پر وہ مشتمل ہے یہ آیت مبارکہ ہے صورت اخلاص کی آیت نمبر دو ہے اللہ اس آمد اس آیت کے اندر اللہ پاک کے دو بابرکت ناموں کا ذکر ہے پہلا نام مبارک جو ہے وہ ہے اللہ اور دوسرا ہے اس آمد پہلے دوستو اللہ یہ اس میں ذات ہے اور بزرگان دین کہتی ہیں کہ یہی اس میں آعظم ہے اس میں آعظم سے مراد ایسا نام ہے کہ اگر دعاؤں کے اندر پڑھا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں مشکلات کے اندر پڑھا جائے تو مشکلات اور پروشانیاں دور ہوتی ہیں اور اگر کسی حاجت کے لئے پڑھا جائے تو حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں بزرگان دین کہتی ہیں کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ یعنی کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مشکلات اور پروشانیوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی دل مرادیں جو ہیں وہ براتی ہیں پیارے دوستو دوسرا مبارو کا نام ہے اس آمد اے غنی بے پروہ یہ اسم جو ہے اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں یہ اسم جو ہے اس کی دونوں خاصیتیں ہیں یہ اسم جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں تعاثری ہیں جلالی بھی اور جمالی بھی یہ دونوں کی سمقی صفتیں رکھتا ہے جو شخص بھی اس نام کو اللہ پاک کی مبارک نام سے ملا کر پڑھتا ہے اور باکسرت پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو صاحبِ کشف بنا دیتا ہے اور صاحبِ مقامِ عالی وہ شخص ہوگا اللہ پاک اس کو عالی مراتب جی ہیں وہ آتا فرمتا ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ وہ زبان کا سچا ہو جاتا ہے اور اس کی حالت جی ہے وہ نہایتی درست ہو جاتی ہے کسی ظالم کے پنجہ میں وہ گرفتار نہیں ہوتا پیارے دوستو آج ہم آپ کو یہ وظیفہ جو بتانے والے ہیں آپ نے اس وظیفے کو بعد نمازِ عیشہ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ تحجد کے وقت بھی اس عامل کو کر سکتی ہیں آپ نے اس آیتِ مبارکہ اللہ حس احمد جو آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیں اور درودِ ابراہیمی پڑھیں پہرے دوستو ہر زندگی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے اگر ایسا شخص جو بیروزگار ہے روزگار چاہتا ہے تو وہ اس وظیفے کو کرے کاروباری شخص بھی اس وظیفے کو کرے کہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہو اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی بیماری کے اندر مبتلہ ہیں مصیبتوں کے اندر مبتلہ ہیں اور مسائب سے چھٹکارہ نہیں مل رہا وہ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اس کے علاوہ رزقِ اندر برکت کے لیے رزقِ غیبِ مدد کے لیے رزقِ اعضافہ کے لیے اور دشمنوں پر غالب آنے کے لیے اور بے انتہا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اور اچھی جگہ شادی پانے کے لیے شادی طاعت پانے کے لیے بھی اس عامل کو کر سکتے ہیں اللہ حصمد اللہ حصمد ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جو بھی حاجت ہو اس کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیں کہ اللہ پاک اس آیت کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے میری فلان جو مشکل ہے اس کو دور فرما دیجئے میرا فلان کام جو ہے اس کو درست فرما دیجئے جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھ کر اور قبل آرخ بیٹھ کر بھاوزو ہو کر اس عامل کو کریں پہلے دوستو اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ گناہ آپ سے سرزد نہ ہو اور اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ اس وظیفے کی برکت سے ایک رات کے اندر ہی تمام معاملات جو ہیں ان کے اندر درستگی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی پہلے دوستو بزرگان دین کہتی ہیں کہ اللہ یہ اسم ذات ہے اور عاشقان الہی کا ورد زبان یہی پاک نام ہے دونوں جہان کی مرادیں بر لانے والا یہی نام ہے اس کی تعاثیر اور خاصیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ملائک بھی اسے نہیں لکھ سکتے اس کی ادرہ سی تعاثیر یہ ہیں کہ اگر ہر روز پانچ ہزار مرتبہ نماز روزہ کا پابند ہو کر حلال کا نوالہ کھا کر باوزو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرے گا تو تھوڑے عرصے کے اندر ہی صاحب کشف ہوگا اور روشن ضمیر ہو جائے گا ہر ایک عبادت میں بے حد مزہ اٹھائے گا اکثر راتوں میں جو ہے اللہ تعالی کے فضل اور کرم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی زیارت بھی جو ہے وہ نصیب ہوگی پیارے دوستو یہ جو پیارے دوستو جو حضرات اس میں مبارک اللہ کا ورد کرتی ہیں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو حال نہ ہو اور کوئی بھی ایسی حاجت باقی نہیں رہتی جو پوری نہ ہو تو پیارے دوستو اللہ پاک کے بابرکت ناموں کو نہائیت ہی عقیدت کے ساتھ پڑھا کریں دل کے اندر محبت کے ساتھ پڑھا کریں دل کے اندر احترام رکھیں اور ان بابرکت ناموں کا ورد کریں تو پھر دیکھیں کیسے کامالات اور معجزات آپ کو نظر آئیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور صدق جاریہ سمجھ کر ان وظائف کو شیئر کیا کریں فیس بک پر شیئر کریں ٹوٹر پر کریں یا انسٹاگرام پر کریں لیکن لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہر شخص ہر مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں اور انشاءاللہ شیئر کرنے کی برکت سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوں گے کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بھلے کی چیز کسی دوسرے مسلمان کو بتاتا ہے تو اس کے مسائل بھی جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں تو اپنی دعاوں کے اندر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھا کریں اپنے لئے دعائیں کیا کریں اپنے دوستوں کے لئے اپنے رشتداروں کے لئے امت کے لئے دعائیں مانگا کریں تاکہ سب کے مسائل حل ہوں اور ان کے مسائل حل ہونے سے پہلے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے کیونکہ جو شخص دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہے تو پہلے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پہلے اس کی مشکلات اور پرشانی ہیں جو ہیں حضور ہوتی ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین